تو دعائیں کن کی قبول ہوتی ہیں کن اوقات اور کن معاملات میں قبول ہوتی ہیں سب سے بڑھ کے تحجت کے وقت رات کے آخری اشرے اور تحجت کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی نوائد سے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالی رات کی آخری تہائی میں آسمان دنیا پر اترتے ہیں اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی شخص جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں ہے کوئی شخص جو مجھ سے اپنی حاجت بیان کرے اور میں اس کی حاجت پوری کروں ہے کوئی شخص جو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میں اس کے گناہ بخش دوں اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روائز سے ترمزی اور ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے قریب ترین رات کے آخری حصے میں ہوتا ہوں یہ وہی تحجد کے اوقات ہیں میں اپنے بندے کے قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہوں تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاقید فرمائی پھر جتنی ہو سکے پھر جتنی ہو سکے حمد اور محنت کر لو تو گویا تحجد کے یہ اوقات دعاوں کی قبولیت کے اوقات ہیں اسی طرح ہمیں حدیث مبارکہ سے اس بات کا علم بھی پتہ چلتا ہے اور یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آزان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو اوقات کی دعائیں رد نہیں ہوتی دو وقتوں پر دعائیں رد نہیں ہوتی ایک آزان کے بعد اور دوسرا بارش کے اترتے وقت اور اسی طرح حضرت سحل بن سعد کی روایت سے ایک اور جگہ الفاظ موجود ہیں کہ دو وقت کی دعائیں رد نہیں ہوتی آزان کے بعد اور میدان جنگ میں دشمن کے سامنے آمنے سامنے کے موقع پر گویا جہاد کی حالت میں مجاہدوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں باران رحمت بارش کے نزول کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور آزان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں حضرت نص بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے ترمزی میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ وقفہ جو آزان اور اقامت کہے جانے کے درمیانے وہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہوں جب وہ سجدے کی حالت میں ہے میں اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوں جب وہ سجدے کی حالت میں ہے تو آپ نے تعقید فرمائی فَأَكْسَرُ الدُّعَا لہٰذا تم اس وقت قسرت سے دعائیں کیا کرو اسی طرح حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں ساری نماز کی تکمیل کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایے سے بخاری شریف کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی خبر بھی دی کہ جمعے کے دن جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے یہ بتایا ہے کہ ایک تھوڑی سی گھڑی اور ایک چھوٹی سی ساتھ میں بھی دعائیں قبول ہوتی اور کچھ اور روایات سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جمعے کے دن کی گھڑی اثر کی نماز کے بعد ہے نماز کے حوالے سے یہ اوقات اسی طرح روزوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب ایک روزہ دار اپنی افتاہ اپنی سہری کی تیاری میں منظور مصروف نظر آتا ہے اس وقت وہ ذکر اور دعائوں کے عمل زبان پر جاری کرتا ہے تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ روزہ دار اپنی سہری کھانے میں جب مصروف ہو جاتا ہے اس کے پیچھے مقرر کر دیا جاتا ہے اور وہ اس شخص کے لئے دعائیں کرتا رہتا ہے اسی طرح روزے کی حالت میں روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پھر افتار کا وقت یہ خاص ایک روزہ دار کے انام کی ادائیگی کا وقت ہے یہ وہ وقت ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں اور خاص طور پر یہ وہ وقت ہے جو ہمیں حدیث مبارکہ سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا پروانہ عطا فرماتے ہیں تو افتار کا وقت یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت جنت اور جہنم کو جہنم سے بچنے اور جنت کو حاصل کرنے کا وقت ہے تو اس قبولیت دعا کے وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما رب ابنی لعندہ کا بیتن فل جنہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تُو نے دنیا میں تو اتنے خوبصورت گھر عطا فرمائے ہیں جنت میں بھی ہمیں گھر اور محل عطا فرما دے کم از کم یہ دو دعائیں تو ضرور ہی ان لحموں میں ان وقتوں میں ان گھڑیوں میں اپنی زبان پر جاری فرما دیجئے اسی طرح رمضان المبارک میں قیام اللیل تراوی کی احتمام کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں لیلت القدر کی راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پھر نماز عید عیدین کی اجتماعی نمازوں میں حاضری کے وقت بھی یہ دعائیں کی قبولیت ہی کا وقت ہے اسی طرح نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جانے والا مال جب اللہ سبحانہ تعالی کی راہ میں مال خرچ کیا جاتا ہے کوئی خیرات کوئی زکاة کوئی صدقہ جب راہ لیلہ انفاق فی سبی لیلہ کب عمل اختیار کیا جاتا ہے تو یہ وہ نیک عمل ہے جو دعائیں کی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے تو لہذا صدقہ اور خیرات کے دینے کے مراحل اور ان معاملات کے دوران بھی اگر دعائیں مانگی جائیں گی تو وہ قبول ہوں گی اسی طرح ہمیں بخاری شریف کی ایک طویل حدیث حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی خبر دی کہ اپنے نیک عامال کو وسیلہ بنا کے اگر دعا کی جائے گی تو وہ دعائیں بھی قبول ہوں گی ایک طویل سا واقعہ جس میں وہ تین مسافر جب غار میں پھنس گئے تھے تو انہوں نے اپنے مختلف نیک عامال کو وسیلہ بنا کر دعا کی ایک نے اپنے رزق حلال کی تلاش کا تذکرہ کیا ایک نے حرام اور بدکاری سے بچنے کا تذکرہ کیا اور ایک نے اپنے والدین کی خدمت گزاری اور فرما برداری کا تذکرہ اور واقعہ سنایا تو ان تین عامال کو ان تین مسافروں نے جب اپنی دعا کا وسیلہ اور اس کا اس کا سبب بنا کے دعا کی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول کی تھی اور وہ پتھر اس گار کے دھانے سے ہٹ گیا تھا حاجی اور حج کے حوالے سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں حاجی جب احرام کی حالت میں ہے تو ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اسی طرح تواف میں سعی میں یہاں تک کہ آبِ زمزم پیتے وقت بھی حاجیوں کی دعا قبول ہوتی ہے میدانِ عرفات میں حدیث کے علفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یومِ عرفہ یعنی نوزِ الحج اس دن بہترین دعا لا الہ الا اللہ واحتہو لا شریک اللہ لہو الملک والا الحمد وحوالا کل الشیئن قدیر آپ نے فرمایا کہ یہ دعا کے بہترین الفاظ ہیں تیسرا قلمہ پڑھنا وقوفِ عرفات کے وقت دعائیں قسرت سے قبول ہوتی ہیں مزلفہ کی رات منہ کے میدان رمی کرتے وقت اور ان سارے کے سارے مراحل میں دعاوں کی قبولیت کا تذکرہ حدیث اور سنت میں قسرت سے موجود ہیں اسی طرح مجاہدوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں مسافروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں مہاجروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں حجت کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایے سے ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ تین لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی تین لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی اور یہ تین کون سے ہیں آپ نے فرمایا مسافر مجاہد اور باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں تو لہٰذا جب سفر کی حالت میں ہوں اگر خود ہیں تو اپنے لئے قصرت سے دعا کریں اور اگر کسی کو سفر کے لئے رخصت کر رہے ہیں یا کسی کے سفر کے بارے میں علم اور آگئی پہنچی تو مسافر کو سفر پہ جانے سے پہلے اپنی دعا کی درخواست کریں اور اسی طرح ہمیں حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ بیمار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے تو لہٰذا جب بیمار کی عیادت کے لئے جائیں جو بزاتے خود ایک بہت پسندیدہ اور افضل عبادت ہے تو لہٰذا جب بیمار کی عیادت کے لئے جائیں تو اس بیمار کے لئے جہاں سنت ہمیں خود دعا کرنے کا طریقہ اور عدب سکھاتی بھی اور تعقید بھی کرتی ہے وہاں پر اس بیمار کو اپنے لئے دعا کرنے کی اس کی درخواست بھی کریں کیونکہ بیمار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اسی طرح ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک حاملہ خاتون وضائے حمل کے مراحل میں درد زی سے جب گزرتی ہے تو اس حالت میں بھی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کو تاقید کہ وہ اپنے لیے اور گرد و پیش سب کے لیے اور سوال اولاد کی خصول کے لیے دعا کرے یہ بھی دعا کی قبولیت کے لمحات اور اوقات ہیں اسی طرح میں پھر دہراؤں گی مجاہدوں اور محاجروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں والدین کی دعائیں اپنے اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں مظلوموں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ مظلوم کی بد دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں والدین کی دعا اپنی اولادوں کے حق میں قبول ہوتی ہے کیا خیال ہے وہ واقعہ سنا تھا جہاں ہم نے والدین کے حقوق پر بات کی تھی یہ ایک ماہ ہی کی تو دعا تھی اپنے بیٹے کے حق میں وہ بیٹا جو خدمت گزار بھی تھا فرما بردار بھی تھا ماہ کے لیے کھانا بھی پکاتا تھا پانی بھی پلاتا تھا ٹیک دے کے اپنے کندوں پر اپنی ماہ کو خود لکمیں بھی موں میں ڈالتا تھا اس ماہ کی دعا اس بیٹے کے حق میں کیسے قبول ہوئی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم قلام ہو کر بتایا تھا کہ موسیٰ جنت میں تیرا ہمسایا وہی قصائی ہوگا ماہ کی دعایں اولادوں کے حق میں باپوں کی دعایں بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں اور بچوں کے دعایں والدین کے حق میں قبول ہوتی ہیں اسی لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولادوں کے بھی دعایں سکھا دیں استاد کی دعائیں شاگردوں کے حق میں اور شاگردوں کی دعائیں اپنے استاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں حدیث کی الفاظ واضح طور پر موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کی روائے سے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا پانچ لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی پانچ لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی مظلوم کی جب تک وہ اپنا بدلہ نہ لے لے بیمار کی جب تک وہ شفایاب نہ ہو جائے مجاہد کی جب تک وہ واپس اپنے گھر نہ پلٹائے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھائی کی اپنے دوسرے بھائی کے حق میں مجاہد کی بیمار کی مسافر کی اور مظلوم کی دعا اور پھر ایک مومن بھائی کی دعا اپنے مومن بھائی کے حق میں اور حدیث میں آپ نے اختتام پر فرمایا ان سب میں سے زیادہ دعا وہ قبول ہوتی ہے جو ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کے حق میں کرتا ہے بس وقت ہم دعائیں کرتے ہوئے بھی دوسروں کے اپنی دعا میں شامل نہیں کرتے حدیث میں وعدہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن اپنے مومن بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اس کے پیچھے مقرر کر دیا جاتا ہے وہ جتنی دیر اپنے بھائی کے لئے دعا کرتا ہے یہ فرشتہ اس کے لئے بخشش اور رحمت کی دعا کرتا ہے اور جب یہ مومن اپنی دعا کے بعد آمین کہتا ہے تو فرشتہ بھی اپنی دعا کی تکمیل یوں کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے اور یہ سب تیرے لئے بھی اور پھر اس پر فرشتہ آمین کہتیتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی